ہم نے آج ایک محفل سجائی ہے اور اس محفل میں بڑے دلیر بڑے روشن ستارے آج ہم نے آسمان سے یہاں اسٹوڈیو میں اتار لیا ہیں آج ہم جانیں گے کہ ایک فوجی کے اندر وہ جذبہ کیسے بیدار ہوتا ہے جو اپنی جان سردوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جب بھی کبھی ملک میں ضرورت پڑتی ہے وہ ملک میں پیدا ہونے والے انتشار کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ راز جاننا چاہیں گے کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے آپ کے اندر ہم تو مطلب وہ سیویلینز کہتے نا سیدھے سادھے سے لوگ ہیں یہ جو جذبہ ہے نا یہ صرف فوج کے پاس ہی نہیں ہے فوجی کی ملکت نہیں ہے فوج سے میری مراد ہے آم فورسز میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پوری قوم کا طور پر احتیاز ہے اور میں کبھی کبھی ایسا بھی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان بہت لکی کنٹری ہے ایک طرح سے کیونکہ اس کے لوگ اس سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں پاکستان نے جو کارنامہ انجام دیا اچھے سب نبر کی جنگ جو بعد میں ختم ہوتی ہے سدھرہ دنوں کے بعد اس میں ائر فورس کا بہت بڑا رول رہا سکست کو ضرور انہوں نے حملہ کیا تھا اور سیونت کو الحمدللہ پاکستان ائر فورس نے اپنی سیپیریٹی شو کر دی پوری دنیا کے سامنے تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا اور ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ پاکستان ائر فورس کتنی سٹرونگ ہے اور جذبہ تھا یہ سکسٹی فائیو کی جنگ میں ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ این شباب میں تھے اور آپ کے پاس بہت آپشن تھے کسی طرف جانے کے آپ نے کیوں جوائن کرنی چاہیے فوجی تو ہمارے صدر محترم ایوب خان انہوں نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے ہمارے دشمن نے کس قوم کو للکا رہا ہے یہ ہمارے رومٹے کھڑے کرنے والی باتیں تھی تو میں اگلے ہی سال سکسٹی سیون میں میں نے آرمی جوائن کی جا کے اکیڈمی میں کمنٹز میں سب بہت سارا لکھ رہے ہیں تو میں ایک نارا لگا دوں پاکستان جندا بھار جندا بھار تگرات ایسی آئی تھی کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات کو یہ کی طرف سے ایر ایٹیک آئے گا اور ہم لوگ اتنے تیار تھے کہ یقین کیجئے کہ ہم ہاپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے ہمیں تیس آیا تھا دشمن پر کہ اگر وہ یہاں پر آئے گا تو اس کا بنے گا جیا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ سارے پانچوں رولز کے اندر پاکستان نیوی نے اپنا کردار بہت خوشستوبی سے ادا کیا اور نہ صرف وہ کیا بلکہ آگے بڑھ کے ہم نے دشمن کے تیریٹوریل وارٹرز میں جا کے ان کا یہ جو ایک کوسٹل ایریا تھا اس کو بمبارڈ کیا دوار کا تو آپ پہلی ہمیں ذرا بتائیے کہ سکسٹی فائی وار جو آپ نے لڑی آپ اس وقت کہاں تھے اور وہاں کیا صورتحال تھی میں سکسٹی فائی وار میں جب شروع ہوئی تھی نا میں میری پوسٹنگ تھی پی ایف اکیڈمی رسال پور میں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا دفتر میں تو ہمارا کمانڈان تھے چوڑی رب نواز تو وہ ایک دم سے جیپ لے کے میرے دفتر میں آگئے اور کہتے ہیں کہ فڈا فڈا آجاؤ کمرے ادھر سے جیپ میں آجاؤ میں نے کہا کہتے ہیں تم بھی سرگودہ جا رہے ہو اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا جو بھی چھوٹا چھوٹا سمانہ نکلو اور ہم سرگودہ جا رہے ہیں جب ہم آدھے راستے میں تھے تو پتہ لگا کہ ادھر دشمن کے جہازوں کی ایکٹیوٹی کچھ ہے چھوٹے چھوٹے درختوں میں چھپائے ہوئے تھے ایسے شو کرنے کے لیے کہ یہ ایکٹیو جہاز ہیں تو وہ آکے اس پر سٹریفنگ کر کے نے اس کی فوٹو شوٹر لے کے چلے جاتے تھے یہ میں ہوں تو یہ وہ تھا پانچ جہاز میں مارے تو یہ اس کے ساتھ تھا اے بے مالم کے ساتھ تھے یہ ہاں جی بالکل یہ نمبر ٹو تھا کوئی وہ بھی تو سنائے نا ذرا کہ جب آپ کسی ایسے شہید کی خبر لے کر اس کے گھر جاتے ہیں تو کہاں سے ہمت لاتے ہیں کیسے حوصلہ لاتے ہیں کیسے فیس کرتے ہیں بڑا مشکل مرلہ جی ہے میں چونکہ اپنی یونٹ کمانڈ کر چکا ہوں میں نے سیاچن میں یونٹ کمانڈ کی جی انیس میں اور میرے ہاتھوں میں تئیس لوگوں کی شہدت ہوئی بڑا مشکل ہے آج کی رسول آپ کچھ کچھ کریں اس میں میں نے لوگ کو عام حالات میں بہت روتے دیکھا ہے بہت چیختے دیکھا ہے لیکن حالات میں میں نے ایسے سے ماں باپ کو دیکھا ہے سلوٹو ڈیم کو ریز دوس پیپل ڈو ٹرینڈ ڈیم کہ وہ اس غم کو لے کے اپنے ملک کی اور اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہوتی ہیں میں آپ کی مسائطت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی جو کریشن ہے دیس ایڈیالوجی بیس ہماری فوج جو ہے صرف جغرافیہ کی حفاظت نہیں کر رہی ہوتی بولنڈری کی حفاظت نہیں کر رہی ہوتی یہ ایک نظریہ ہے جس کی بیس لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ ہے اس نظریہ کی حفاظت میں ہم بھار وقت رہتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی شہید کسی معاملہ کو شہید ہوتا ہے تو اس نظریہ کو اس سپیرٹ کو لے کے زندہ رہتے ہیں اور یہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دشمن صرف انڈیا نہیں ہے وہ تو بہت کمزور اور گھٹیا دشمن ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک نظریہ کی جنگ لڑتے ہیں ہمارا مولد نظریہ پہ بنا ہے ہماری فوج بھی اسی نظریہ کے حفاظت کرتی ہے موسیقی 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 سارا جہاں سارا ہے تکبیل اللہ حفظ سارا ہے تکبیل اللہ حفظ اب آپ میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیچان ٹی وی چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ یادگار دن یادگار لمحے اور وہ تاریخی شخصیات کہ جنہوں نے اس دن ایسے ایسے کارنامہ انجام دیئے کہ جن کی وجہ سے جن کی بدولت سے آج بھی سرزمین پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری تاب ناکی کے ساتھ چمک رہا ہے مہک رہا ہے آج جانیں گے کچھ ایسے رازوں کو کچھ ایسے باتوں کو کچھ ایسے غازی ایسے دلیر جوانوں کے قصے سن کر کہ آپ کی اور میری رگوں میں خون پھر سے جوش مارنے لگے گا ہم نے آج ایک محفل سجائی ہے اور اس محفل میں بڑے دلیر بڑے روشن ستارے آج ہم نے آسمان سے یہاں اسٹوڈیو میں اتار لیا ہیں آج ہم جانیں گے کہ ایک فوجی کے اندر وہ جذبہ کیسے بیدار ہوتا ہے جو اپنی جان سردوں پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب بھی کبھی ملک میں ضرورت پڑتی ہے وہ ملک میں پیدا ہونے والے انتشار کو ختم کرنے کے لئے ضرور پڑتا ہے کیوں نہ ہم جانیں ان تمام فاجے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ستاروں سے کہ آخر وہ جذبہ آتا کیسے ہے کہاں سے تو سب سے پہلے جن کو میں اس اسٹوڈیو میں اس وقت دعوت دوں گی بڑے دلیر بڑے جانباز مجاہد ہم جانیں گے ان کے کارناموں کے بارے میں میرے پاس ان کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے لئے شاید نے کہا ہے کہ ہم جیسے لوگ یاروں آئے دن پیدا نہیں ہوتے پھر ہوگے ڈھوندتے ہم کو مگر ہرگز نہ پاؤگے میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں برگیڈیر زہور احمد صاحب ڈیفینس اتاشی رہ چکے ہیں آسٹریلیا میں یہاں پر پاکستان کی جانب سے اور اس وقت یہاں آسٹریلیا میں موجود ہیں ہماری زبان جو ہے وہ گنگی ہو جاتی ہے جب ہم آپ جیسے لوگوں کے کارنامیں سنتے ہیں اور جو آپ لوگوں کے اندر سے میں سمجھتی ہوں جو ایک پوزیٹیو وائپس نکلتی ہیں اور جو جذبہ آپ کے چہروں پر آج بھی نظر آتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ایسا ہی ہے سر وہ کہتے ہیں جی کہ فوجی فوج سے نکل جاتا ہے لیکن فوج اس کے اندر سے نہیں نکلتی ہم یہ راز جاننا چاہیں گے کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے آپ کے اندر ہم تو مطلب وہ سیویلینز کہتے ہیں سیدھے سادھے سے لوگ ہیں یہ جو جذبہ ہے نا یہ صرف فوج کے پاس ہی نہیں ہے فوجی کی ملکت نہیں ہے فوج سے میری مراد ہے آم فورسز میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پوری قوم کا طور پر احتیاز ہے اور میں کبھی کبھی ایسا بھی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نا بہت لکھی کنٹری ہے ایک طرح سے کیونکہ اس کے لوگ اس سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں اور اس حالات میں بھی محبت کرتے ہیں کہ جب سٹیٹ نے کافی دفعہ ان کو لیڈ آن بھی کیا ہے ایک عام آدمی کو لیکن عام آدمی کی جو محبت ہے وہ اس سے بڑھتی ہی جاتی ہے آج ہمارے پاس ونگ کمانڈر فرید بلگرامی تشریف رکھتے ہیں اور انہیں ہم اگر لائن پہ لیلے تو پھر میں ان سے آگلی بات کرتا سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بڑے شورٹ نوٹس پہ میں سر یہ چاہوں گا کہ پاکستان نے جو کارنامہ انجام دیا اچھے سب ڈبر کی جنگ جو بعد میں ختم ہوتی ہے سدرہ دنوں کے بعد اس میں ائر فورس کا بہت بڑا رول رہا اگر آپ مختصر ہمیں تھوڑا سا ریوائز کر دیں کہ ائر فورس نے کس طرح ایک چھوٹی ائر فورس ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی ائر فورس کو ناکوچھ انہیں چبوا دیئے ورلڈ ریکورڈز بنے اور ایک ایسا سبت دیا جس سے نہ صرف وہ ائر فورس بلکہ اور بھی کچھ دشمن ملکوں کی ائر فورسیں ڈرکتی ہیں آج تک یہاں یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی اور سکس کو ضرور انہوں نے حملہ کیا تھا اور سیونت کو الحمدللہ پاکستان ائر فورس نے اپنی سیپیریلٹی شو کر دی پوری دنیا کے سامنے تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا اور ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ پاکستان ائر فورس اتنی سٹرونگ ہے اور جذبہ تھا یہ نہ ایکوپنٹ تھی اتنی نہ ہمارے پاس نمبرز تھے لیکن الحمدللہ اللہ کالا نے ہماری مدد کی اور لوگوں کا جذبہ تھا اور اتنی بڑی جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے بہت سارے ناموں میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نام ایم ایم مالم صاحب جو ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے اور سرفراز رفیقی صاحب یونس صاحب منیر صاحب اور ہمارے ضرور ہی نہیں کچھ مسلمان نہیں بھی تھے جیسے سیسل چودری صاحب تھے میٹل کورٹ صاحب تھے they all got ستارے جرت اور بار سو بہت بڑی بڑی پرفارمنس انہوں نے کیا یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے جنہیں تنہیں بکشا ہے ساکر خدائی سر ایک اور ستارے کو لے لیتے ہیں پھر تاکہ آپ محفل جماتے رہیں سر میں اب بلانا چاہوں گا ہمارے ایک بڑے سینئر مہمان ہے نیجر ریٹائیڈ احسان خان آپ نے سکسٹی فائیو کی جنگ کے بعد ہی آرمی جوائن کی چونکہ اس وقت تمام آپ فورسز میں اور آرمی میں آفیس کی خاصی کمی تھی اور آرمی چاہتی تھی کہ نئے گریجویٹس آرمی کو جوائن کریں تاکہ وہ کمی کو پورا کریں اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے یہ اس زمانے میں نوجوان تھے صاحب انہوں نے وہ جنگ دی تھی اور اس جنگ کے فوراً بعد انہوں نے فوج وغیرہ جوائن کی تو میں دعوت دوں گا احسان خان صاحب کو جو تشریف رکھتے ہیں اور میں ہم سکتے ہیں آپ کو آپ نے ہم سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں سر اوبر ٹی یو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سکسٹی فائیو کی جنگ میں ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ این شباب میں تھے اور آپ کے پاس بہت آپشن تھے کسی طرف جانے کے آپ نے کیوں جوائن کرنی چاہیے فوجی جی سر یہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں میں ماسٹرز ڈگری کر رہا تھا اگریکلچر یونیورسٹی سے تو یہ فرس قزن میرے میجر عبد الرحیم تھے اس زمانے میں وہ سگنرز میں تھے ایک تو موٹیویشن یہ تھی اور دوسری جب یہ سکٹی فائیو وار شروع ہوئی تو ہمارے صدر محترم ایوب خان انہوں نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے ہمارے دشمن نے کس قوم کو للکارہ ہے یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے والی باتیں تھی اور ایک یہ وجہ تھی اور اس ساتھ ہی جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھی اور ترانے ترہ ترہ کے چل رہے تھے نور جہاں جو تھی انہوں نے ترہ ترہ کی نغبیں گائے جنہیں پتر ہٹانتے نہیں وکدے جنہوں لپ دی گزار اور بہت سے ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ موٹیویٹنگ تھے تو میں نے ڈیگی ڈیسیمبر نائنٹی سکسی سکس میں کی اور اگلے ہی سال اور کوئی اور حالانکہ اگلے ہی سال سکسی سیون میں میں نے آرمی جوائن کی جا کے اکیڈمی میں پہنچ گیا اپریل تو جب کمیشن ملا مجھے تو آرمی سروس اور اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر ایک دو سال ایک دو سال ایک دو سال جب میں سیونٹی وان وار ہوئی ہے تو ہمیں انہوں نے سلیمان کی سیکٹر میں بھیج دیا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ابھی بھی جو ہیں میں سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا اور جو ہمارے پیرنٹس تھے انہوں نے فیصلہ کیا مجھے بڑی سخت خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں نے یہ حرکتیں کی اور یہ ایسا جو پروفیشنل اڈاپٹ کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آشکے رسول کہ آپ کی جو کوئر ہے اس کا نعرہ ہے وی نیور فیل ہم اس کے یوزر رہے ہیں ڈیریکٹ اور جیسا کہ آپ کو تو بہت ہی پتہ ہے میرے بارے میں میرے بیکڈرگ کے بارے میں کہ میں دو دفعہ سیاتھ لیشر پہ بھی رہا دو دفعہ کشمیر پہ رہا دس سال بلوچستان پہ رہا افغانستان کے بورڈر پہ ایران کے بورڈر پہ نوشکی چمن یہ سارے فار فلانگ ایریز ہیں جو بڑے بڑے دور ہیں شہروں سے اور ہم نے یقین چیز یہ آج تک کبھی نہیں محسوس کیا کہ ہمارے پاس کوئی امنیشن کم ہو گیا یا کوئی ایسی چیز کم ہو گیا جیسے ہم لڑ نہ سکیں تو میں ریلی بڑا مطرف ہوتا تھا اس بات کا ہمیشہ سے کہ یا there is something behind us جو ہمیں اتنا اچھا سپورٹ کر رہی ہیں کہ نہ کبھی ہمارا پیٹل کم ہوتا ہے نہ کبھی ہمارا کھانا پینا کم ہوتا ہے نہ کبھی ہمارا امنیشن کم ہوتا ہے تو آپ دو لوجسٹیشن سیہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کچھ ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ تقریباً اس وقت جب میں تھا آج سے اٹھارہ سال پہلے تو اس وقت کچھ سات سو آٹھ سو روپے کی ایک روٹی پٹی تھی وہاں پہ تو یہ کیسے کرتے ہیں آپ سب کچھ جی سر میں اسی طرف آ رہا تھا ایکشلی لوجسٹک کا جو براڈلی اگر میں نٹشن میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ how you maintain your sources in peace and during war اس کی communication lines یا transportation lines کو تباہ کیا جائے تاکہ جو sources اس نے پیچھے رکھے ہوئے بیس ڈیپوز میں یا فرورڈ ڈیپوز میں وہ فرنٹ تک نہ پہنچ چکیں جیسے کہ آپ نے ذکر کی ہے سیاچین کا تو میں ورڈ 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 2nd کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بارے ورڈ 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 سیاچین بہت مشکل فرنٹ ہے میں ادھے رات نہیں ہوں لیکن جس طرح بریفن ملتی رہی رہی اور آپ کے زبانی پتہ چلتا رہا آپ کو پتہ کتنا مشکل لیول پہ لے کے آئیں گے اس کے پاس گاڑی چلانے کیلئے پیٹرل نہیں ہوگے پھر سسٹم ہوگا میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوگی یہ ساری میرا تعلق تو ایک اور سکورس ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری سسٹر سسٹر سرمسز ہیں کھانا اپنے گرم کھانا کب تک کیسے کنچانا ہے اور جب تک جیسے کہتے ہیں کہ آرمی جب تک پیٹ بھی نہیں جائے گا تو جذبہ کب تک کام کرے گا پھر ایمیلیشن آپ نے کب تک کنچانا ہے اس طرح ایویکویشن ہے اس طرح میڈیکل ٹیٹمنٹ ہے ہوسپیٹل ہیں یہ سارے لوجسٹک پار کم ہے اس لحاظ سے اس کمپیر تو انڈیا اور کنٹری تو ہم یہ اس طرح ہم نہیں سوچ چکتے کہ ہم انتظار کریں جنگ شروع ہوگی تو ہم اپنے سورسز آگے لے کے جائیں گے ہم ہمارے پاس آنے چاہیے کہ جہاں تک ہم آگے تک پنچا سکے ہمارے سولجرز اس کو اپنی مورالی ڈی مورالیز نہ ہوں الحمدللہ ہم اس لحاظ سے ہر طرح سے ہم فلی اکیپٹ ہیں ہم جذبے کے لحاظ سے بھی فلی اکیپٹ ہیں اپنے ایمان کے ساتھ بھی کہ ہمارے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے اور ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے مطن کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلط کیسے ہو رہینا ہے ہم اپنے ملک کو ہم کیسے اپنے خون پسینہ ہم نے دینا ہے کمنٹس میں سب بہت سارا لکھ رہے ہیں تو میں نعرہ لگا دوں پاکستان جندا 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 ایک رات ایسی آئی تھی کہ ہمیں بتا دیئے گیا تھا کہ آج رات کو یہ کی طرف سے ایر اٹیک آئے گا تو میں گیریزن کمانڈر تھا ایک گریزن میں اور میری فوج آگے چلی گئی تھی بورڈرز پہ اور ہم لوگ اتنے تیار تھے کہ یقین کیجئے کہ ہم تاپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں تیس آیا تھا دوشن پہ کہ اگر وہ یہاں پہ آئے گا تو اس کا بنے گا جیا ہمارا جوان سے لے کہ میرے جسے بھی کمانڈنگ آفسر تھے اتنا جذبہ تھا ہم سب میں کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش کی تیسی طرح جنگ ہو جائے اور ہم اپنے سارے ارمان پورے کرے آپ سے یہ چاننے کا مشتاق ہوں کہ جب آپ نے فوج جوائن کی تو کیا سیچویشن تھی چونکہ بہت بڑے امتحان سے ہم لوگ گزرے تھے بطور قوم اور بطور آرمی اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کبھی بھی اسباب یہ وسائل انف نہیں ہوتے تھے نہ تب تھے نہ آج ہیں ایکشلی اپنے ڈیفرنٹ آرمز کی ٹریننگ تھی وہ زیادہ افیکٹیو تھی اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں مثلا ہم لوگ راول پنڈی میں تھے میرے فاظر ڈائریکٹر تھے اگری کلچر کے تو ہمارے نیبر تھے دو طرف تھے کرنل تھے ایک طرف میجر تھے تو جب بھی وہ ہمارے پاس آتے تھے تو دے وڈ موٹیویٹ می آر سو سو یہ چیزیں جو تھیں کافی کافی حد تک جو ہے پرپیئر کر رہی تھی لوگوں کو اور خاص طور پر جب انڈیا جیسے دشمن کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑنی ہے یا جو بھی کرنا ہے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہم ان کے ساتھ ہمارا جو ڈیلنگ ہے وہ ایک خاص طور پر ویری ویل ٹرینڈ پروفیشنل کی طرح ہونی چاہیے باری ایک اور بہت اہم آم فورسز کے ایلیمنٹ ہے پاکستان نیوی اور پاکستان نیوی کہنے کو تو ایک نسبتا جھوٹی نیوی ہے دشمن کے مقابلے میں لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت کمال کر رہا تھرور آؤٹ میں ایک بہت سیئر آفیسر ہیں ان کو میں ریکویس کرتا ہوں تشریف لائیں کیپٹن احمد زہی صاحب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے اندر پاکستان نیوی نے اپنا کردار بہت خوشنسلوبی سے ادا کیا اور اور نہ صرف وہ کیا بلکہ آگے بڑھ کے ہم نے دشمن کے ٹیریٹوریل وارٹرز میں جا کے ان کا یہ جو ایک کوسٹل ایریا تھا اس کو بمبارڈ کیا دوار کا آرمی نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا چھے تاریخ کو پاکستان کو بچا لیا اور وہ جو پیگ پینے والے تھے لاہور کے جمخانہ میں وہ نہیں پی سکیں جنرل صاحب جنرل صاحب ہم نے چاہے پلانی پی سکیں جب یہ دونوں آج کو سلوٹ مل گیا اور انگیا تو نیوی نے کہا یار ہم بھی تو کچھ کریں بھائی یہ کیا چکر ہے تیسیل ایک ون سائیڈ ہو گیا ہے آرمی اور ائر فورس ہی کام کیے جا رہی ہے تو نیوی نے کہا avail this opportunity یہ جو کہا ہے کہ وہ پاکستل ریڈار کو تباہ کرو رشد دوار the important thing to note is that ships which had gone to sea for a normal operation had the courage یہ ان کے اندر courage تھا کہ انہاں نے decide کیا کہ یار وہ اسی کی تیسی اندین area territorial water میں گھسیں گے ٹھیک ہے ان کی تین 3 3 3 گناہ ہم سے بڑی نیوی ہے لیکن ہم ہم اس کو دکھائیں گے اور وہ وہاں گئے اور of course رات کے وقت bombardment ہوئی because that was the earliest we could go اور آٹھ تاریخ کو ساتھ اور آٹھ کی رات کو بارہ بجے انہوں نے جا کے اور ساڑھے تین ہزار راؤنڈ 4.5 انچ گن جو ہمارے پاس بہن اسلہ ہوتا ہے وہ اس کے انہوں نے دشمن کے اپر پھیکے اور وہاں سے واپس اپنی ڈیوٹی پہ آگئے پیٹرول لنگ کرنے بتاتا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ ستارے یہ ہمیشہ ترو تازہ اور اسی طرح مضبوط نظر آتے اور میں ایک ایسی شخصیت کو بلاؤں گا جو ہمارے سارے فورم پہ دی اولی ویٹرن آف وار انہوں نے جنگ خود لڑی آپ نے ایسی جی دی پائلٹ بیفور وار کمیشن لیا اور ایسی ون کمانڈر ریٹائر ہوئے اور بہت بڑا جو جو جس پہ انہیں فخر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ سرگوزہ ایر بیس پر تھے وہیں سے اپنا جھال اور آکر لے کر گئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ وہاں کام کیا اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس طرح کے کوئی خواہ کیا تھا تو ون کمانڈر مشتاق سر موس ویلکم آپ کا بہت شکریہ آپ پہ شیف لائے بڑے شورٹ نوٹس پہ اور ظاہر ہے کہ آپ کی بات کے تذکرے کے بغیر یہ محفل بلکل ادھوری ہے اور یہ بھی کہ آپ نے آج ایسی باتیں بتائیں جو نہ میں نے پڑھی نہ میں سنی اور میں بہت مشتاق ہوں آپ کے نام کی طرح کہ آپ وہ باتیں سب سے شیئر کریں اور وہ تمام لوگ جو نہیں جانتے ان کو اتنے کمال کی باتیں بتا چلیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ سکسٹی فائی وار جو آپ نے لڑی آپ اس وقت وہاں تھے اور وہاں کیا صورتحال تھی دشمن کی فورس کس طرح وہاں آپ کرتی تھی اور آپ کے کیا ریاکشن ہوتے تھے میں سکسٹی رب نواز تو وہ اکدم سے جیپ لے کے میرے دفتر میں آگئے اور کہتے ہیں کہ فٹا فٹا آجاؤ کمرے ادھر جیپ میں آجاؤ میں نے کہا کہتے تم بھی سرگودہ جا رہے ہو اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا جو بھی چھوٹا چھوٹا سمان نکلو اور ہم سرگودہ جا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کی جیپ میں بیٹھا وہ کمرے میں لے گئے وہاں سے چھوٹا اوٹا شیو کا سامان لیا کچھ چھوٹے چیزیں نہیں تو انہوں نے مجھے وہ ہاورڈ ائر کرافٹ ہوتے تھے ٹرین ہمارے تو اس میں نہ گن ہوتی نہ کچھ ہوتی اس پہ بٹھا یا تو جب ہم آدھے راستے میں تھے تو پتہ لگا کہ ادھر دشمن کے جہازوں کی اکٹیوٹی کچھ ہے تو اب رب نواز صاحب کہنے لگے یہ چکر ہو گیا ہمارے پاس کچھ فیپن بھی نہیں ہے تو ہاں سے مجھے کہنے لگے تمہارے پاس پسٹل تو ہے نا میں نے کہا ہاں وہ تو ہے سر کہ پسٹل ہاتھ پہ رکھو تاکہ اگر نزدیک ہے تو چھوڑی فائر کار جو بھی کرنا ہے خیر وہ لیول پہ چلے گے خیر اللہ کا شکر ہوا کہ کچھ ایسا چکر نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے سرگودہ میں چلے گے تو انہوں نے پھر جنگ پوری تھی تو اب یہ تھا کہ ہم ادھر بیچلر کوارٹر میں رہتے تھے اس وقت تو رات کو جب ایر ایٹ کا سہرن ہوتا تھا تو ہم نے وہا سے کرسیاں نکال کمروں سے باہر آجانا آجانا خدا اگر کمرے کے اوپر کچھ بم گرے کچھ ہوتا بچ جین تو باہر اوپر میں آجاتے تھے اور ہمارے وہ جو بیٹ مین ہوتے تھے تو ان کو آواز دینی یا چاہ لے گیا تو ہم نے چھوٹے ریڈی ہوتے تھے پرانے قسم کے تو ان پہ ہم جب ایر ایٹ کی سہرن ہوتی تھی تو پھر ایف ون و فور کی سٹارٹ کی ہوتی تھی کیونکہ وہ جہاں تھے رات کو جو کہ ہم استعمال کر دی تھے تو اس کا یہ تھا کہ اس پہ سائیڈ وائنڈر ہوتے نا اس ہی کیونکہ اس میں نائٹ کیپیبیلیٹی نہیں تھی رات کو دیکھ نہیں سکتے تھے اس کو ریڈار پر اور جو کیپیبیلیٹی ہوتی تھی وہ سائیڈ وائنڈر سے ہوتا تھا وہ گراؤنڈ کنٹرول والا ان کو گاڈ کر دیتا تھا اور جب وہ جہاز کے پیچھے جا دیتے اب وہ کینبرہ جو تھے نا ان کے پیچھے بھی ریڈار لگے ہوئے تھے تو جب سائیڈ وائنڈر اس کی ٹون آجاتی تھی تو اس وقت پھر ایف وائن و فور جو تھا اس کا مطلب ہے وہ لک آن ہو گیا وہ فائر کر دیتے تھے تو وہ گیس ورک ہوتا تھا نارمل ہی ہوتا تھا کہ وہ نیچے سے آگے سے نکل جاتے تھے تو کافی اس میں بھی کوئی سکسس ہوئی تھی تو پھر یہ تھا کہ جب رات کو ریڈ آتی تھی تو ہمارے سرگودہ بیس کے پاس ایک جگہ تھی میرا خیال اس کا نام تھا تاندلے اوالا تو ادھر وہ سیم جدہ علاقہ ہوتا تھا اس میں سالٹ ہوتا ہے اور وہ زمین سفیز سفیز نظر آتی ہے تو ہم لوگ رنوے کی لائٹ ہوتی ہے اس قسم کی تو کی رنوے کی ہوتی ہیں اس کو گوز نیس کہتے ہیں اس قسم کی ہم نے چھوٹی 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 نا ادھر اس طرح لگائی تا کہ نظر آیا کہ رنوے ہے یہ تو وہ رات کو آتے تھی دین تو سمجھ رنوے آگئے تو بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ سوار تھوڑا س شائن کرتا تھا اس میں چاندری رات ہوتی تھی تو وہ بڑے خوش ہوتے تو انہوں نے سوار اپنا ڈاؤن لوڈ کر چلے جاتا ہم بڑے خوش ہوتے تھے پھر ہم نے جہاز ان کی ہم نے ڈبی بنائی ہوئی تھی لکڑی کی تو وہ ہم ادھر رانوے سے پرے کر کے چھوٹے چھوٹے درختوں میں چھپائے ہوئے تھے ایسے شو کرنے کے لیے کہ یہ ایکٹل جہاز ہیں تو وہ آکے اس پر سٹریفنگ کر کے اس کی فوٹو شوٹر لے کے چلے جاتے تھے مامو بنایا ہو تو اس زمانے سے تبی آٹھ شہید کیے اور تصویر بنا کے لیے وہ چکر تھا وہ چکر تھا صبح جا کے ان کو مرمت کر کے پیسے لگا دیتے تھی کشوان نادان بھی ہے ہاں جی ایم آلم کی جسے انہوں نے شوٹ ٹاؤن کیا تھا نیشنل یہ بڑا کورس میٹ ہے یہ والا واہ کیا یادگا ایک سے سب بڑا کرتی ہوں آپ کی پوٹو کو کیا بات ہے کون اسے دی نوم ان کا اس کا نام تھا مسود اختر یہ شہید ہو گئے تھا بعد میں کریش میں بچارا یہ میں ہوں تو یہ وہ تھا پانچ جہاز ممارے تو یہ اس کے ساتھ تھا ایم آلم کے ساتھ تھے کھان جی بالکل یہ نمبر ٹو تھا اس کا نا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ پھر واپس آکے اس نے بتایا مجھے کمرے میں کہتا آج بڑا مزا ہے کہتا ہم جا رہے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کلوز فارمیشن میں ہوتے ہیں ونگ پہ ہوتے ہیں تو اس ہوتا ہے کھلے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ڈراؤپ ٹینک ہوتے ہیں ایکسٹر فیول کے وہ ڈراؤپ کر دیتے تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے اور مانوور امیلیٹی اس کی ہو جائے تو مجھے کہتے ہے اچھی کہ پچ دہ ڈراؤپ ٹینک get into بیٹل فرمیشن کہتا ساری دنیا ساری جو ہو گیا تو اتنے باز آیا پھر وہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں رسالپور سے آیا تھا عالم صاحب پشاور میں تھے میں آپ سے ایک سوال کروں صاحب یہ جو ہیرو ہوتے ایم ایم عالم صاحب تھے آپ سب ہمارے لئے بڑے تینتی ہیرو ہیں وہ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے تھے بڑے ہیرو کیا کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ہیرو ان کا مزاج کیا تھا اب میں یہ ہران ہوتا ہوں کہ عالم صاحب کے اب میں نے 63 میں جب ان کو دیکھا تو اس وقت ہم کراچی میں تھے ماری پور میں تو یہ فلائٹ لیفٹ ہوتے تھے ینگ سے یہ چار پانچ سینئر آفیس تھے اس وقت ہم سے جونئر تھے تو یہ سینئر آفیس تھے جب انہوں لنچ پہ آنا آفیس میں تو مہران ہو جاتا تھا یہ سب لوگ ایسے مطلب اس وقت درنک ہوتی تھی تو ان کا ٹیبل بھرا ہوتا تھا تو اس کے بعد اتنا میں جب اسٹیلیا آگیا تو ادھر سے اکثر دو تین سال کے بعد پاکستان جاتا تھا تو پشتی دفعہ میں گیا ایٹی فائی میں میرے خیلی کوئی پانچ سال پہلے گیا تھا تو اس وقت یہ میں ادھر جا کے مس میں ٹھہی رہتا ہوں ڈرگ روڈ کی مس میں فیصل تو باہر بیٹھے ہوئے تھے میں کمرے سے نکلا تو مجھے دیکھ بھلا لیا کہتا ادھر آیا کدھر ہے تو یہ بندہ اتنا ڈاؤن تو ارث تھا مجھے اپنے کمرے میں لے گیا سارا کمرہ مذہبی کتابوں سے بھرا ہوا تھا اتنا مطلب ہے کہ ڈاؤن تو ارث اور مجھے کتاب اچھا تو میں کوئی کتاب پسند دے اس میں سے لے جاؤ میں نے کہا اسٹیلیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتے یہ کتاب پڑھنے کا یہ ہی ہے کہ آپ کی زینت ہے سارا کچھ ہے مطلب اتنا اچھا آدمی تھا وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا جب ٹرین کا مختلف مقلوب ہوتی ہے آپ کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے آج جو قیمتی باتیں یہاں پہ ہو رہی گے شاید آپ کو بہت ساری کتاب میں نہیں ملیں گے یہ بڑے راز کے باتیں جنہوں نے شیئر کی ہیں کہ جو میرے قوم کے ہیروز بیٹھے میں ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری سچی کہانیاں ہیں کہ وہ کون کون سی مائے تھیں وہ کون سے عظیم باپ تھے جنہوں نے اپنے گھر کے ہیرو موٹی آپ کی حفاظت کے لیے خورمان کی ہیں سر اگر میں جسارت کروں آپ سب میں سے کوئی وہ بھی تو سنائے نا کہ جب آپ کسی ایسے شہید کی خبر لے کر اس کے گھر جاتے ہیں تو کہاں سے حمد لاتے ہیں کیسے حوصلہ لاتے ہیں کیسے فیس کرتے ہیں بگیٹی ضرور صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بڑا مشکل مرلہ جی ہے میں چونکہ اپنی یونٹ کمان کر چکا ہوں میں نے سیاجن میں یونٹ کمان کی جی انیس میں اور میرے ہاتھوں میں تیئیس لوگوں کی شہدت ہوئی it is very hard بڑا مشکل ہے آج کی رسول آپ کچھ 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 شیئر کریں اس میں جی صاحب کی بات ٹھیک ہے یہ جی اس اس کلپ میں دیکھا ہوگا کہ جوان حلات کی غم اللہ نہ کر اللہ کسی کو دکھائے لیکن جتنا بڑا مقصد ہے وہ پھر مقصد آپ کو حوصلہ دیتا ہے اور میں نے ایسے سے لوگ کو دیکھا ہے ٹھیک کہ غم تو ہوتا ہے لیکن آپ غم کی حالت میں رسپونڈ کرتے ہیں وہ عام لیتھ کی حالت میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا میں لوگ کو عام حالات میں بہت روتے دیکھا ہے بہت چیختے دیکھا ہے لیکن حالات میں میں ایسے سے ماں باپ کو دیکھا ہے روت دیم ریز دوس پیپل انڈ و ٹرین دیم کہ وہ اس غم کو لے کے اپنے ملک کی اور اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہوتی میں آپ کی مسائطت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی اکریشن ہے اس ایڈیالوجی بیس ہماری فوج صرف جغرافی کی بانڈری کی حفاظ نہیں کر رہی ہوتی ایک نظریہ ہے جس کی بیس لا بحمد رسول اللہ ہے اس نظریہ کی حفاظ میں ہم ہر وقت رہتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی شہید کسی ماما کوئی شہید ہوتا ہے تو اس نظریہ کو اس سپیرٹ کو لے کے زندہ رہتے اور یہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ہمارے دشمر صرف انڈیا نہیں ہے وہ تو بہت ملور اور گھٹیا دشمر ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نظریہ کی جنگ لڑھتے ہیں ہمارا مولد نظریہ پر بنا ہے ہماری فوج بھی اسی نظریہ کا حفاظت کرتی ہے تو جب میں اس دھرتی کا اس مٹی سے اٹھا ہوں اس مٹی پیدا ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ اس مٹی پر دفع ہو رہا ہے تو یہ جذبہ جب تک یہ فوج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف فوج نہیں لڑ سکتی کسی ملک کی حفاظت کے لیے قوم کے لیے پوری قوم کو لڑنا شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو شہید موت کی حیات ہے ایسن صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں کیونکہ بس ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ وہ بھی ذکر کریں کہ جو عام پبلک تھی انیس سو پینس سٹ میں یا انیس خطر کی جنگ میں وہ بھی کس طرح کا جذبہ رکھتی تھی کہ ہم فوجیوں کی خدمت کریں یا ہم بھی کسی طرح سردوں پر پہنچ جائیں اپنی جان قربان کرنے کے لئے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جذبہ ایسا تھا کہ لاہور سے لوگ کلواریں لے کے اور اپنا دنڈے لے کے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے گئے تھے بارڈر پہ لڑنے کے لیے تو لوگوں کو واپس کر دیا گیا تھا وہاں سے لڑنے کے لیے ہم ہیں تو یہ جذبہ تو اس طریقے سے ہے جب ہم باہر نکلتے تھے تو لوگ اتنی زیادہ ہماری عزت کرتے تھے شفت میں بات دوبارہ یہ کنا چاہوں گا میرے بھائی نے بڑا سا کور کیا عاشق رسول نے جو فوج یونٹ ہوتی ہے ہمارا گھر ہوتا ہوتا ہوتی ہے ہم یہی پہ جنم لیتے ہیں 18 19 سال کی عمر میں جاتے ہیں اور وہیں سے ہم سینئر بنتے ہیں وہ ہمارا گھر اب آپ تصور کیجئے کہ جب آپ کرنل بنتے ہیں یونٹ کی کمانڈ کرتے ہیں اس یونٹ کو جنگ میں لے کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں جنگ کے ساتھ اپنے 18 سال گزارے ہوتے ہیں اور بیتانے جنگ میں جب شہید ہوتا ہے تو بہین یا تیس لوگ شہید ہوئے ان اس وین اف نائنٹین من اور ان کے گھروں میں ہم نے ان کے جزد خاکی بھیجے ان سے ہم ملے یقین کیجئے کہ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے آپ کو اپنا جوان بیٹا ٹھیک عالت میں دیا تھا اور آپ نے اسے ایسے ریٹن کیا پلیز ٹیل اس کی کیا ہوا تھا بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار اگر ہمارے پاس دس بچے اور بھی ہو تو وہ اس ملک پہ قربان ہیں میں بلگرامی صاحب جن کو کہ دیا گیا بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں ہم جیلس فیل کرنے سر جیلس آپ سے چینج سر یہ بتائیں کہ ستانوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں کسی اور جہاں کی بات کی جائے اور کہا جائے دوبارہ زندگی ملے گی تو کیا کرنا چاہیں گے کیا بننا چاہیں گے سر میں اپنی زندگی اسی طرح گزارنا چاہوں گا جیسے گزاری ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ایر فورسی میں جانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ خدا حافظ کریں اور بات ختم ہو مجھے دو پوائنٹ ایسی دماغ میں آگ گئے ایک تو برگیڑی صاحب اور کرنل آشک رسول انہوں نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بڑی اچھا ویڈیو دکھایا ان ماں کا میں ان کا crash ہو گیا اور وہ فیٹل crash تھا اور میں ان کے بیوی اور بچے اور بہت ان کے پوری فیملی کے ساتھ میں نام ان کا نہیں دوں گا تو میں ان کے گھر گیا افسوس کرنے کے لیے اور جیسے بتایا انہوں نے کہ بہت تکلیف ہوتا اور وہ مجھ سے بہت کلوس تھے کیونکہ وہ میرے بہت ہر چیز میں ساتھ رہتا تھا جب میں اس کے گھر گیا میں ویسی بہت شیکن آپ تھا تو اس وائف میرے پاس آئی اور مجھے معلوم تھا کہ جب وہ باڈی اس کی کچھ بھی نہیں ملا تھا تو انہوں نے آکے کہا مجھ سے کہ بھائی آپ یہ بتائیے تو آکے میرے گلے لگ گئی مجھے کہ بھائی میں آپ سے پیچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے کافن آیا ہے ہم نے ان کو رفنہ دیا یہاں پہ مجھے معلوم اس کے انتر کچھ بھی نہیں تھا لیکن ویٹ کے لیے ڈال دیا جاتا جیسے کہ پرسیدر ہے میں خیر اس لیے کہ ان کو سکون جھوٹ سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہے میرے نغمیں تمہارے لیے ہے بہت 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 میرے بہت آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں اور میں دعا یہ دیکھ سکتی ہوں اپنا دامن پھیلا کے پروردگار آپ لوگ کو سلامت رکھے آپ سے ہم ہر سال اس تاریخ پر خاص طور پر جمع کر آپ چمکتے چہروں اور جزو کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ جاباز کیسے ہوتے ہیں اور وطن پر نسار ہونا کسے کہتے ہیں سر آپ سب لوگ بہت شکریہ آخر میں بگیر صاحب آپ نے بڑا ساتھ دیا اور میں سلوٹ کرتی ہوں آپ سلوٹ کرتے ہیں آپ دونے بھی سر پیغام پیغام آپ نے بنا دیا سر یہ پیلے میں لکھا تا مدد ہو آپ کو یاد رہے گا بڑے راز کی بات مشتاق صاحب سے بھی سنی ہم نے سن سن صاحب صاحب مطلب ایک زبردست چیز ہو گئی ہماری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا ہے سلام کہتے ہیں موسیقی